اسلام علیکم جی امید ہے سارے خیریت سے ہوں گے اور اگر تو آپ نے یہ ویڈیو اس لیے چلائی ہے کہ آپ پاکستان سپورٹس کی تعریف سنیں گے تو آپ فوراں اس ویڈیو کو بند کر دیجئے کیونکہ اس میں کچھ میں سچی اور خریب باتیں کرنے لگاؤں آپ کو شاید کافی بری لگیں گے اور اس میں میں انڈیا سپورٹس کی تعریف کرنے والا ہوں تو اگر تو آپ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان بڑا ورلڈ چیمپئن پاکستان کرکٹ کا تیس مارکہ اور پاکستان ہاکی کا بادشاہ پاکستان نے سکوچ میں یہ کر دیا وہ کر دیا انڈیا کچھ نہ کر سکا اگر تو آپ نے ایسی باتیں سننی ہیں تو پھر میں کہوں گا ابھی اس ویڈیو کو بند کر دیجئے کیونکہ اس میں میں تھوڑی ریالیٹی چیک آپ لوگوں کو دینے لگاؤں کیونکہ بات میں نے یہ کرنی ہے کہ ایک طرف پاکستان ہے جس کا پرائیم نیسٹر سپورٹس مین ہے عمران خان اور ایک طرف وہ نریندر موڈی ہے جس کو ہم پاکستان میں ٹیررسٹ کہتے ہیں گجرات کا قاتل اور پتہ نہیں کیا کیا موڈی چائے والا اس ٹائک کی باتیں کرتے ہیں تو یہاں پہ میں کمپیر کروں گا سپورٹس کے لیے عمران خان اور موڈی نے پچھلے کچھ عرصے میں کیا کیا اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنے لگاؤں پھر میں کہوں گا اگر آپ عمران خان کے سپورٹر ہیں پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں اور آپ عمران خان کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے تو ویڈیو بند کر دیجئے کیونکہ یہاں پہ میں موڈی کی تعریف کرنے والا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں دوہزار تیرہ میں عمران خان کا سپورٹر بنا تھا اور میں نے دوہزار تیرہ میں بھی عمران خان کو ووٹ دیا دوہزار اٹھارہ میں بھی عمران خان کو ووٹ دیا کیونکہ عمران خان ایک سپورٹسمن ہے آپ میں سے جن کو نہیں پتا میں ایک سپورٹ سلور ہوں اور اگر آپ میری چینل کی باقی ویڈیوز دیکھیں تو میں تمام سپورٹس سے ہی بہت زیادہ پیار کرتا ہوں تو مجھے تھا کہ یار ایک سپورٹسمن ہے سپورٹسمن آئے گا تو سپورٹس کی طرح کی ہوگی اب ہوا یوں کہ دوہزار چودہ میں مجھے عادت دھرنے چڑھ رہے تھے اور دوہزار چودہ میں ہی ایشین گیمز تھیں تو عمران خان وہ جو کنٹینر پر چڑھ کے بول رہے کہ جی ایشین گیمز کو وہ کہتے ہیں جی ایشیا کپ ہوا ہے اور ایشیا کپ میں پاکستان کی کارگردگی بہت بری تھی پاکستان کوئی گورڈ میڈل نہیں جیت سکا ایشیا کپ میں وہ بار بار اس کو ایشین گیمز کو ایشیا کپ کہہ رہے تھے تو میں جب آؤں گا تو پاکستان سپورٹس میں یہ کر دے گا وہ کر دے گا علمپک میں یہ ہو جائے گا وہ ہوگا گراؤنڈ بنیں گے ایک پراپر سسٹم ہوگا گراس روٹ لیول ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اب ہوا یہ کہ دوزار اٹھارہ میں عمران خان آگئے ہیں دوزار اکیس میں اب تین سال ہو گئے ہیں سپورٹس کے لیے باقی انہوں نے کیا کیا وہ تو میں کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کروں گا عمران خان صاحب ازار کشمیر میں جلسے کر رہے ہیں الیکشن کیمپینے کر رہے ہیں اور خوب تین سال حالانکہ حکومت کو ہو گئے ہیں ان کی چلے میں پولیٹکس پر زیادہ بات نہیں کرتا لیکن ان کی پولیٹکس بھی یہ ہی ہے کہ جی نواز شریف نے یہ کیا زلداری نے یہ کیا اور میں یہ بتا دوں کہ میں عمران خان کا واقعی سچ میں ووٹر سپورٹر ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جالی کہتے ہیں کہ ہم تو عمران خان کے سپورٹر ہوتے تھے لیکن اب ہمارا دل بدل گیا ہے میں پروف دے سکتا ہوں کہ میں اس کا ووٹر اور سپورٹر ہم عمران خان کا لیکن اب یہ اب جا کے یہ وقت آیا ہے تین سال بعد کہ یہ علمپی گیمز میں میرا عمران خان سے پوری طرح سے دل اڑ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس الیکشن کیمپینوں کے ٹائم ہے ازار کشمیر میں نواز شریف مریم نواز ان سب کے اوپر باتیں کرنے کا تو وقت ہے لیکن سپورٹس کے لیے اور اولمپکس کے لیے جو گئے ہیں ان کے لیے ایک ٹویٹ تک نہیں چلو آپ جلسے میں نہیں بول سکتے اس وقت تو اخیر کونٹینر پر چڑھ کے بہت ٹائم ہوتا تھا ان کے پاس یہ ایشیا کپ ایشیا کپ کر کے ایشین گیمز کی اور سپورٹس کی باتیں کرتے تھے اب چلیں ٹھیک ہے بہت بیزی ہیں ان کے پاس نہیں ہے ٹائم لیکن جو ان کا سوشل میڈیا مینجر ہے جو ان کا ٹویٹر ایکاؤنٹ چلاتا ہے اس کو یہ بول دیتے گی یار طلح طالب کی شہباشی میں کوئی ٹویٹ کر دو اولمپکس کے لیے جو جا رہے ہیں ان کی شہباشی میں کوئی ٹویٹ کر دو اور دوسری طرف کون ہے نیزندر موڈی جس کو جی موڈی چائے والا موڈی بہت برا اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا کچھ اس موڈی کو کہتے ہیں اس موڈی نے ایک اولمپیاں سے ملا وہ سانیہ مرزا کی تو میں نے ویڈیو بھی دیکھی سانیہ مرزا نے جو لگائی تھی کہ سانیہ مرزا سے پوری ایک ویڈیو کال کی سانیہ مرزا سے تیاری کے بارے میں پوچھا اس کو بیسٹ آف لگ کہا جیسی یہ ان کی ویٹ لفٹر میرا بھائی چامو یا چانو کر کے کچھ اس کا نام ہے جو ویٹ لفٹنگ میں بھی سلور میڈل جیتی ہے جیسی وہ میڈل جیتی اس کے ساتھ فوٹو ٹوئٹ کی نیرندر مودی نے اور مطلب ٹوئٹ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کالز بھی کر رہے ہیں مل بھی رہے ہیں یہاں پہ ملنے تو دور کی بات تقریروں میں ذکر کرنا بہت دور کی بات ان کے سوشل میڈیا مینیجر چلاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹوئٹ کر دو تو وہ ٹوئٹ کر دیتے ہیں وہ ٹوئٹ تک نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا باقی تو چلو ٹیزوں میں ٹائم لنک جائے گا یا ان کا اپنی مصروف یاد سے ٹائم لنکال سکتے ٹوئٹ تک کرنے کا امران فان صاحب کے پاس ان سپورٹس والوں کے لیے ورک نہیں ہے اور سب سے زیادہ دکھ کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال تھا کہ سپورٹس کی بہتری ہوگی کوئی سپورٹس منسٹر کسی قابل وندے کو لگایا جائے گا اب جو لوگ پولٹیکس کو تھوڑا سے سمجھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ فحمیدہ مرزا جی ڈی اے میں ہے جو کہ ان کی الائنس بنائی تھی حکومت میں ان کے ساتھ یعنی کہ الائنس والوں کو عام طور پر وہ عدہ دیا جاتا ہے یا وہ منسٹری دی جاتی ہے جو کہ بلکل ایک سمجھ لیں کونے والی یا نکرے والی جو کہ بلکل خاص نہیں ہوتی انہوں نے فحمیدہ مرزا کو سپورٹس کی منسٹری دیوئی ہے اب خود مجھے بتائیں فحمیدہ مرزا جو لوگ نہیں جانتے فارور سپیکر ہے بدین سے تعلق زلفقار مرزا کی بائیف ہیں ان کا سپورٹس کے بارے میں کیا ہوگا کہ ان کو سپورٹس کی منسٹری دی دیا یہ عمران خان صاحب کا سپورٹس کے لیے پیار اور محبت ہے خیر کسی دن کرکٹ کی بھی بات کریں کہ کرکٹ کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا تین سالوں میں لیکن اوورال جو انہوں نے سپورٹس کا ستیہ ناس میں کہوں گا کہ کر دی ہے نہ ان کے پاس سپورٹس والوں کے لیے ٹائم ہے نہ ان کے پاس ٹویٹ کرنے کے لیے ٹائم ہے نہ ان کے پاس کچھ توجہ سپورٹس پر دینے کے لیے ٹائم ہے تو اس سے تو میرا بری طرح سے دل اٹھ گیا ہے اور دوسری سائٹ پہ جب میں موڈی کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے سپورٹس کے لیے تو آبیسلی مجھے ہوتا ہے کہ یار کاش ہمارا بھی کوئی ایسا وزیر اعظم ہوتا ہے جو سپورٹس والوں کو اتنا پیار کرتا سپورٹس والوں کا اتنا خیال رکھتا ان کے لیے چلو پیار نہ کریں خیال نہ رکھیں تھوڑا سا وقت نکالیں ٹویٹ کرنے کا یا ان کے اوپر دو بول بول دیں اس کا بھی وقت نہیں ہے تو دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ ان چیزوں سے اور میں آخر میں یہ ہی کہوں گا کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ میں نے عمران تھان کو ووٹ دیا اور دوزار تیرہ میں بھی دوزار اٹھارہ میں بھی بڑا جشن بنایا تھا جب یہ پرائیم نیسٹر بنے تھے لیکن اب بینگ آسپورٹس میں بینگ آسپورٹس لور مجھے بہت زیادہ دکھ ہے اور دوسری طرح وہ انڈیا نے اس سے ہوتا کیا ہے ایک سپورٹس کا کلچر بنتا ہے ان کا سپورٹس کا کلچر اتنا آگیا ہے انڈیا والوں کا کہ جب یہ گلفام جوزف پر نہیں گلفام جوزف کو آپ میں سے جانتا بھی ہوگا کہ نہیں پاکستان کا شوٹر جو علمپکس میں جس نے پارٹیسپیٹ کی ہے جیسے ہی اس کا کامپیٹیشن ختم ہوا میں نے ٹویٹر پہ فوراں سرچ کیا گلفام جوزف اور لیٹس کے اوپر میں نے کلک کیا چیک کرنے کے لیے کہ پچھلے دو سے چار منٹ میں گلفام جوزف پہ کتنے ٹویٹس کیے گئے آپ یقین کریں ایک میرا ٹویٹ تھا باقی چار انڈیاں کے ٹویٹ تھے انڈیاں گلفام جوزف پاکستانی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اس کے کامپیٹیشن ختم ہونے کے پانچ سے دس منٹ کے بعد کوئی پاکستانی جنرلس نے گلفام جوزف کے نام سے ٹویٹ کرنا شروع کیا اس کو شہباشی میں ورنہ نہ میرے خیال سے زیادہ تر جو پاکستانی ہیں ان کو پتہ ہوگا گلفام جوزف کون ہے اور اس نے علمپک میں کیا کیے اور نہ جو ہے نا اور کسی کو پتہ ہوگا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو سپورٹس کا کلچر بنتا ہے جب آپ کے پرائیم نیسٹر سپورٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں نا کسی کو تو سپورٹس کا کلچر بنتا ہے یہاں پہ سپورٹس کا کلچر انہی چیزوں کی ویسے ختم ہوا ہے اور اب سپورٹس میں احساب آ کے بھی اس کلچر کے لیے کچھ نہیں کر رہے اس کلچر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تو ویسے تو مجھے امید ہے کہ امران خان کے سپورٹرز یہاں ہیں جو ان کے خلاف باتیں نہیں سن سکتے ہیں انہوں نے یہ ویڈیو باندھ کر دی ہوگی اگر نہیں کی تھی تو مجھے کومنٹس میں زیادہ گالیاں نہ دیجئے گا باقی اس حوالے سے اور بھی باتیں ہوتی رہیں گی تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا تاکہ اس طرح کے اور تھوڑی ریالیٹی چیک آپ کو ملتے رہیں تینکیو